بلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی سلمان خان کی فلم کسی کب آئی کسی کی جان کی دے سکس کی یعنی کہ آج کی ویڈنرز ڈے کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن کتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ گئی کل ٹیوزڈے پہ دے فائف پہ اچھا خاصا اس فلم نے ڈراب لیا چھے کروڑ کی باکس آویس کولیکشن تھی تو اس کے بعد آج ویڈنرز ڈے پہ کیا ہونے والا ہے سب بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئی سکس کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے پانچ دنوں کے اندر اس فلم کی انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہوئی ہے ایٹی فائف کروڑ گروس ہوئی ہے نینٹی سیون کروڑ اوور سی سے آ چکا ہے تھرٹی سکس کروڑ ٹوٹل بنتا ہے لگ بگ ون تھرٹی فائف کروڑ ایک سو پینٹیس کروڑ روپے گروس کولیکشن ایٹی فائف کروڑ نیٹ کولیکشن اب گئیس اس کے بعد اگر ہم آجیں آج ڈے سکس پہ ویڈنرز ڈے پہ تو لٹرلی گئیس فیلحال جو ارلی اسٹیمیٹ آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی مجھے یہ امید ہی نہیں تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کسی کا بھائی کسی کی جان آج ویڈنرز ڈے پہ ڈے سکس پہ لگ بگ چھے کروڑ کی باکس آویس کولیکشن کرنے والی ہے فیلحال کا ارلی اسٹیمیٹ چھے کروڑ کا ہی ہے اب کل ٹیوزڈے پہ بھی چھے کروڑ اوفیشل کولیکشن ہوئی لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ میں بھی اگر نائٹ چھوز اچھے نہیں ہوتے کسی ریزن کی وجہ سے تو یہ چھے کروڑ سے ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے مطلب پانچ کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ تک چلا جائے گا لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا کہ آج ہر حالت میں اس فلم کو چھے کروڑ کرنے ہی چاہیے کسی نہ کسی طرح کیونکہ اگر چھے کروڑ سے بھی نیچے جاتی ہے تو پانچ کروڑ تک جائے گی مطلب کل ٹیوزڈے پہ آیا تھا گئیس کتنا چھے کروڑ آج ویڈنس دی پہ آگیا پانچ کروڑ تو کل تھرسڈے پہ چار کروڑ پھر فریڈے پہ تین کروڑ تو مطلب یہ ڈاؤن پہ ڈاؤن چلی جائے گی جس وجہ سے گئیس آج اس کو اپنا پوٹینشل مینٹین رکھنا پڑے گا مطلب چھے کروڑ تک کمانا پڑے گا باقی تو آج ویڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ویڈنس نائٹ شوز پہ انٹرسٹ نہیں دکھا رہی کیونکہ ورکنگ ڈیز ہیں اور ویسی بھی آپ سب جانتی بھی ہیں کہ جب بھی عید ختم ہوتی ہے عید فنش ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت سے بھائی لوگ دوست مینز کے اپنے بزنس پہ جاپس پہ جاتے ہیں اور ہارڈ ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے عید بھی انہوں نے منائی ہوتی ہے مینز کے ہالی ڈیز ہوتے ہیں تو ہالی ڈیز کے بعد جب وہ لوٹتے ہیں اپنے ورکنگ پہ اپنے کام پہ تو ان کا کسی چیز کی طرف مائنڈ نہیں ہوتا جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج ویڈنس کا ریاکشن کم ہے ان دنوں میں تو کلیکشن کم ہے لیکن می بھی می بھی یہ سارا سینیریو اس ویکنڈ سیٹرڈی سنڈے سے پھر بھی سٹارٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے مینز کی کلیکشن اب ہو سکتی ہے لیکن دیکھنا ایمپورٹنڈ ہوگا کہ ابھی ورکنگ ڈے کیسے چل رہے ہیں تو گئیس آپ لوگ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے اس فلم کو لاسٹ پہ end of the day کونسا ٹیگ ملے گا ورڈیٹ کی طرف سے یا ہٹ کا ٹیگ یہ ڈیزرڈ کرتی ہے بلوک بسٹر کا ٹیگ ڈیزرڈ کرتی ہے یا پھر یہ فلم فلوپ کا ٹیگ ڈیزرڈ کرتی ہے اگر پرسنلی میں بتاؤں تو یہ فلوپ کا ٹیگ تو بھئی سب ڈیزرڈ نہیں کرتی اور نہ ہی یہ فلم بلوک بسٹر کا ٹیگ ڈیزرڈ کرتی ہے میڈ میں کہیں یعنی کہ ہٹ یہ ہٹ کا ٹیگ ضرور ڈیزرڈ کرتی ہے کیونکہ بھئی جتنا اس فلم کے بارے میں نیگٹیو بتایا گیا تھا ایکچلی میں فلم میں اتنی نیگٹیو تھی ہی نہیں ایڈونٹ نو وائے لوگوں ہو کیا پرابلم تھی لیکن گئیس پھر بھی آڈینس نے پروف کر کے بتایا کہ سلمان خان کے سٹارڈم میں دم ہے اور انہوں نے بوکس آفیس کلیکشن کر کے دہے لیکن خیر دوستو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں باقی ہر ایک کا اپنا اپنا اپنیان ہے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہوپ ساپ کو وڈیو پسند دیں بسند دیں چلے کو سبسکرک کرو وڈیو کو لائک کرنے شیئر کرو رہیانے والی بھمیر کیے گا تھنکس فور وچنگ